یعنی گیارہ نبوی سن گیارہ نبوی میں جو سب سے بڑا اور اہم کام ہوا ہے وہ یہ کہ اسلام کی پہلی کرن اور پہلی شعا مکہ مکرمہ سے نکل کر یسرب یعنی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ حج کے موقع پر اس حج سے مراد وہ حج ہے جو شروع سے چل رہا ہے اس ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ اللہ نے ابراہیم سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ اب لوگوں کو حج کے لئے بلائیے تو ایک اس کی رسم باقی تھی حج کی اس کی روح تو باقی نہیں تھی اس کے احکامات پورے باقی نہیں تھے لیکن تواف باقی تھا سعی باقی تھی مِقَات اور حدودِ حرم کسی نہ کسی درجے میں لوگ سمجھتے تھے مِنَا مُزْدَلِفَ عَرَفَات ان چیزوں کو سمجھتے تھے ان جگہوں کے نام بھی یہ تھے تو اس موقع پر عرب سے قبائل آتے تھے حج کے لئے حج کے موسم باقی یہ لوگ اس میں گڑھ بڑھ اپنی کرتے رہتے تھے اس کے مہینے بھی آگے پیچھے کرتے رہتے تھے اور مختلف اس میں چیزیں تھے تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا تھا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملاقات کا اور ان کو اپنا پیغام پہنچانے کا اور اپنی دعوت پہنچانے کا موقع ملتا تھا تو حج کے ہی موقع پر گیارہ نبوی ہے چھے پہلے بندے جن سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے یہ یسرب کے مشہور قبیل خزرج کے چھے افراد تھے یہ دو بتپرست یا مشرک قبائل تھے اس زمانے میں جن میں سے ایک کو عوس اور دوسرے کو خزرج کہتے تھے اور یہ دونوں دو بھائیوں کی اولاد تھے باقی تین مشہور قبیلے جو تھے وہ یہود کے تھے اہل کتاب تھے وہ تو یہ جو چھے لوگ آئے جن میں سے کچھ نام آپ نے ضرور سنے ہوئے ہوں گے صحابہ کے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کچھ نام انسان کے کانوں میں پڑھتے رہتے ہیں یا کم سے کم وہ نام اپنے بچوں کے رکھنے کی وجہ سے ہمارے لئے قدر معروف ہوتے جیسے کہ حضرت سیدنا اسعد ابن زرارہ یہ نام سناؤ گا آپ نے اسعد ابن زرارہ یہ بڑے بڑے ہی بابرکت آدمی ہیں اور بڑے ہی خوشنصیب آدمی ہیں کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ پہلے متعین کردہ صحابی کو اپنے ساتھ لے کر یسرب لے کر گئے اور ان کی میزبانی کی ان کو اپنے ساتھ رکھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی بات ہے آپ ابھی خود تشریف نہیں لے کر گئے تھے یہ اسعد ابن زرارہ ایک تو سب سے پہلے اسلام لانے والی جماعت کے اندر شامل ہیں پہلے چھے لوگوں میں شامل ہیں اور پھر انہوں نے آپ سے بندہ مانگا حضور سے وہ اگلے سال گیارہ کو تو خود آئے گیارہ نبوی کو پھر بندہ مانگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب ابن عمیر ان کی تشکیل کی یسرب کی طرف مدینہ منورہ کی طرف تو مصعب ابن عمیر کو ان اسعد ابن زرارہ نے اپنا مہمان بنایا ان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ جاتے تھے اور تعرف کراتے تھے لوگوں کو جمع کرتے تھے اور پھر مصعب بن عمیر سے کہتے تھے کہ وہ بات کریں مصعب بات کرتے تھے لوگ مسلمان ہوتے تھے اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے آسر خزرج کے بے شمار لوگ بے شتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور یہ اسلام ان کا جو تھا وہ وجہ تھی مصعب ابن عمیر کی دعوت کی اور مصعب ابن عمیر جو تھے وہ مہمان تھے اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ ان کی بہت بڑی یعنی مدینہ کا اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اگر کسی دو شخصوں کی جانب مدینہ کے سارے مسلمانوں کا ثواب سمجھا جا سکتا ہے تو وہ یہ اسد ابن زرارہ ہیں اور مصعب ابن عمیر ایک مکی اور ایک مدنی رضی اللہ عنہما تو یہ چھے لوگ آئے تھے ان چھے میں سے کچھ نام شاید آپ نے سنے میں ہو ایک تو اسد ابن زرارہ تھے جن کا میں نے بھی ذکر کیا دوسرے عوف بن حارس تھے یہ عوف بن حارس ان کے ایک بھائی ہیں اگلے سال آنے والوں میں وہ بھی تھے جن کا نام معاز تھا اور وہ جو مشہور صحابی معوز ہیں وہ بھی ان کے بھائی ہیں یعنی وہ دونوں صحابہ جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا وہ انہی کے بھائی تھے یہ اپنے باپ کے حوالے سے اتنے زیادہ مشہور نہیں ہیں والد ان کے حارس تھے ان بھائیوں کی وجہ شہرت ان کی ماں ہے ان کی والدہ کا نام افراہ تھا اور ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ ان کو ایک ایسا نرالہ اعزاز حاصل ہے جو تاریخ اسلام میں کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہے اور وہ نرالہ اعزاز حضرت افراہ کا یہ ہے کہ ان کے سات بیٹے چار پہلے شہر سے اور تین دوسرے شہر سے سات بیٹے بدر کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے جن میں سے ایک معوز اور ایک معاز تھے تو یہ اس گھرانے اس ماں کے یہ بیٹے ہیں یہ چار بھائی حارس سے کے اولاد تھے انہوں سے ایک عوف ہیں اور ایک معاز ہیں یہ پہلے چھے لوگوں میں سے ایک عوف بن حارس ہیں رافع بن مالک ہیں مشہور صحابی ہیں قطبہ بن عامر ہیں عقبہ بن عامر ہیں اور جابر بن عبداللہ ہیں لیکن یہ وہ مشہور جابر بن عبداللہ نہیں ہیں جن کی روایات آتی ہیں خندق کے موقع پر جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے یہ ویسے عام طور پر آپ جو حدیث کی روایت جن جابر بن عبداللہ سے سنتے ہیں ان کا نام جابر بن عبداللہ بن حرام ہے اور ان کا نام جو ہے وہ جابر بن عبداللہ بن رباب ہے تو یہ الگ جابر بن عبداللہ ہیں یہ چھے لوگ تھے جو دس گیارہ نبوی کو پہنچے آئے تھے حج کے لئے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر یہ لوگ منا میں خیمے لگا کر جس طرح ہوتا ہے منا میں وہاں سے عرفات بھی جاتے تھے قریش عرفات نہیں جاتے تھے باقی لوگ عرفات بھی جاتے تھے قریش اپنے آپ کو کوئی بہت ہی حرم کعبہ کی مجاوری کی وجہ سے اپنے لئے خصوصی پروٹوکول خود سے یہ بنایا تھا کہ ہمیں عرفات جانے کی زود نہیں ہے تو بعد میں قرآن نے ان کی اصلاح کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کہ الحج والعرفہ حج تو نامی عرفہ کا ہے تو اگر عرفہ نہیں ہوگا تو تمہارا حج کیسے ہوگا تو یہ چھے لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات فرمائی اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو جب یہ اسلام کی دعوت سن کر یہ کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ کہیں یہ وہی نبی نہ ہو جن کا ذکر یہود ہم سے کرتے ہیں یہودیوں کی عوث اور خضرج سے لڑائیاں ہوتی رہتی تھی تو یہودی عوث اور خضرج یعنی بدپرست قبائل سے کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے آخری نبی ان کا زمانہ قریب آگیا ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے اور ان کی علامتیں بھی ہماری کتابوں میں لکھی ہیں ان کی نشانیاں لکھی ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے ہم پہچان لیں گے ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ جب ہم ہو جائیں گے تو تمہارے ساتھ چونکہ وہ نبی ہوگا اللہ کا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی تو تمہارے ساتھ پھر اللہ جلل شاہد ہو وہ کام کریں گے جو قوم عاد اور سمود اور عرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور تورات میں اور انجیل میں جن قوموں کی تباہی کے حوال ہیں اور یا رب بھی ان تباہیوں کو مانتے تھے اس لئے کہ ان تباہ شدہ اقوام کے اوپر سے ان کا گزر ہوتا تھا ان کے اسفار کے اندر وہ جگہیں آتی تھی جہاں پر اللہ کے عذاب کی نشانیاں نظر آیا کرتی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے تمہیں تمہیں تمہارے اوپر حملہ کریں گے یا تمہیں جو ہے وہ تباہ کریں گے یہودی اس بات سے اوسر خزرج کو ڈراتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ چونکہ تمہارے پاس کتاب نہیں ہے تم اہل کتاب نہیں ہے تم نبی کو نہیں پہچان سکتے نبی کو پہچان تو ہمیں ہوگی اب دیکھیں صرف پہچان کافی نہیں ہوتی پہچان تو ان کو ہو گئی تھی یہودیوں کو لیکن اس پہچان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا یا اس مشرک قبائل نے اوسر خزرج نے فائدہ اٹھایا جن کے ہاتھ نے بڑے بڑے لوگ اتنے بڑے بڑے صحابہ اوسر خزرج ایک تو سو فیصد مسلمان ہو گئے تقریبا کوئی ایک آدھا فرد جو حضرت حنزلہ غسیل ملائکہ کا باپ تھا تو والد تھے ان کے تو وہ ایک آدھا اس طرح گنا چنے دو تین چار افراد بدقسمت تھے جو مسلمان نہیں ہو باقی سب مسلمان ہوئے یہود تو مسلمان نہیں ہوئے ان میں سے گنے چنے لوگ مسلمان ہوئے چند ایک لوگ مسلمان ہوئے باقی سارے یہود کے یہود رہے اور یہ مشرک قبائل جو ہے 99 فیصد سے بھی زیادہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہچان کافی نہیں ہوتی اس کے لئے انسان کو اس کی سعادت اس کی ہونی چاہیے اور اس میں یہود کے اندر یہ علم تو ان میں تھا اور یہ پہچان بھی لیتے ان کے اندر توازو نہیں تھی ان کے اندر انکساری نہیں تھی ان کے اندر اس نبی آخر الزمان کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیے تھا اس کی بجائے یہ اپنے اس برتے کے اندر رہے کہ ہم اہلِ کتاب ہیں نبیوں کی اولاد ہیں اور بنی اسرائیل کے جانشین ہیں تو یہ لوگ انہوں نے کہا کہ آپس میں کہنا لگے کہ یہ وہی نبی نہ ہو جس کا یہود ہمیں ڈرابا دیتے ہیں تو کیوں نہ قبل اس سے کہ یہود ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں اور ہمارے خلاف سفارہ ہو جائیں ان کے ساتھ مل کر ہم ان پر ایمان لے آتے اور یہ چھے کے چھے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے یہ گویا کہ مدینہ منورہ کا اسلام کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا اور یہ صدی ہے گیارہ نبوت کی نبوت کا گیاروہ سال یہ گئے واپس گئے اب جب دوسرا سال آیا یعنی نبوت کا باروہ سال آیا تو پانچ لوگ تو یہی والے جو پہلے چھے تھے یہ اور ان میں سے سات اور لوگ ان کے ساتھ آئے تو سات اور پانچ بارہ ہو گئے یہ بارہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں ان پاس توئی ہیں جو پچھلے سال والے ہیں ان میں سے صرف یہ جابر بن عبداللہ نہیں ہے جن کا میں نے ذکر کیا بھی اور جو اور لوگ آئے ان میں سے ایک تو معاز ابن حارس ہیں یہ معاز بھی بھائی تھے عوف ابن حارس کی اور یہ اسی معویس کے بھی بھائی ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا کہ ساتھ بھائی تھے بدر میں مشہور صحابی عبادہ ابن سامت انساری وہ بھی تھے عباس ابن عبادہ بن ندلہ عویم بن سعدہ اور ابو الحیسم مالک اور یزید ابن ثالبہ اور زکوان ابن عبدالقیس یہ سات اور لوگ ہیں جو اس موقع کے اوپر آئے انہوں نے منا میں ہی منا میں جائیں گے خیمت حاجیوں کے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس بات کے اوپر کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے تحمت نہیں لگائیں گے تو یہ ان چیزوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی اس بیعت کو سیرتی کتابوں کے اندر بیعتِ عقبہ کہتے ہیں اور عقبہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ منہ کی ایک گھاٹی کے اندر ہوئی ہے یہ بیعت اور لیکن پھر اس کو چونکہ یہ پہلی ہوئی ہے اس لئے اس کو بیعتِ عقبہِ اولہ کہتے ہیں اور اس میں بارہ لوگ شریک تھے تو اب آپ یوں سمجھ لیں کہ چھے لوگ مسلمان ہو گئے سن گیارہ نبوی میں اور پھر یہ بارہ لوگ مسلمان یعنی پانچ اور ملالے سات سات اور ملالے یا چھے اور ملالے تو یہ لوگ جو ہیں یہ چھے اور چھے بارہ افراد بن جاتے ہیں تو لیکن ایک ان میں سے واپس نہیں آئے تھے تو سات اضافی لوگ آتے ہیں تو یہ کل تیرہ لوگ ہو گئے ایک طرح سے بارہ یہ ہیں اور ایک وہ جو پیشے سال والے نہیں آئے تو یہ مسلمانوں کی تعداد ہے جو کہ بارہ نبوی کے اندر ہو گئی یہ لوگ جب واپس گئے ہیں یہ بارہ لوگ جب جا رہے تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمارے ساتھ کوئی قاری اس زمانے میں عالم کو قرآن پڑھنے والے کو قاری کہا کر دے قاری سے مراد ہمارے ہاں تو آج کل صرف قاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عالم نہ ہو صرف قرآن جانتا ہو پرانی اسطلاح صحابہ کے زمانے میں قرآن صحابہ سے مراد علماء صحابہ ہوتے تھے تو اس کو قاری بھی کہتے تھے اور مقری بھی کہتے تھے تو کہا کہ ان کو کوئی ہمارے ساتھ کر دیجئے جو لوگ مسلمان ہوں گے ان کو وہ قرآن سکھائیں گے اور اسلام کے بنیادی حکام بتائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصاب ابن عمیر کو ان کے ساتھ کر دیا اور حضرت مصاب جا کر ٹھہرے حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے مکان کے اوپر وہاں نماز بھی پڑھاتے تھے ان کو امام بھی تھے ان کے قرآن بھی پڑھاتے تھے اسلام کے حکامات بھی بتاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور یہ کام بھی کرتے تھے اور باقی وقت کے اندر مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے لوگوں کو مسلمان کرنی کوشش کیا کرتے تھے تو اس تیسرے سال میں بہتر لوگ یعنی یہ نبوت کا تیرہاں سال بنتا ہے اس میں حضرت مصاب ابن عمیر پھر اپنے ساج ان لوگوں کو لے کر آئے تو وہ ان کی تعداد جو ہے وہ بہتر بھی آئی ہے لیکن زیادہ تر صیرت نگاروں کے نزدیک ان کی تعداد جو ہے وہ پچھتر تھی ان پچھتر لوگوں کے میں تیہتر مرد تھے اور دو عورتیں تھیں ان دو عورتوں میں سے یہ جو بڑی تاریخی سی بات ہے کہ ان دو عورتوں میں سے ایک خاتون جو تھی ان کا نام نسیبہ تھا اور یہ نسیبہ ان خوش قسمت خواتین میں سے ہیں جنہوں نے غزوہ کے موقع پر تلوار لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں باقاعدہ تلوار چلائی تو وہ جو نسیبہ تھی وہ اسی موقع کو پر مسلمان ہونے والی خواتین میں سے اب یہ جو پچھتر لوگ بنتے ہیں جن میں سے تیہتر میں نے بتایا کہ مرد ہیں ان کی بہت یہ ان کی بہت لمبی فہرست ہے ان کے ناموں کی اس کے اندر مشہور انساری صحابہ تقریباً سارے کے سارے آ جاتے ہیں اور اس میں خاص طور پر جو سعاد نام کے صحابہ ہیں ان کو اللہ جل لشانہ نے بہت زیادہ درجات عطا فرمائے کیونکہ عوث کے جو سربراہ تھے ان کا نام بھی سعاد تھا اور جو خزرج کے سربراہ تھے ان کا نام بھی سعاد تھا وہ سعاد ابن عبادہ تھے اور اسی طرح ایک مشہور صحابی سعاد ابن خیسمہ بھی ہیں سعاد ابن ربی بھی ہیں سعاد ابن ربی کی شہادت کا قصہ انشاءاللہ آگے جا کر آئے گا تو بھاراً یہ سارے کے سارے لوگ پھر دوبارہ یہ مسلمان ہوئے اور یہ وہاں سے واپس گئے اور جا کر وہاں پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اسلام کی دعوت دی یہ تیرہ ہجری کی بات ہے اور یہی وہ سال ہے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ہجرت بھی فرمائی ہے یہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جب دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اسلام کے لیے کیسے انہوں نے کوشش کی ایک قصہ جو عوث کے اسلام لانے کی بہت بڑی وجہ بنی وہ یہ تھی کہ عوث کے جو بڑے لوگوں میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سعید ابن معاذ رضی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے آج کل جسے وہ کزن کہتے ہیں تو ان کے چچزاد بھائی تھے جناب عسید ابن حضیر رضی اللہ علیہ وآلہ اور یہ جو عسید ابن زرارہ ہیں یہ بھی ان کے رشتدار تھے یہ بھی ان کے کوئی خالہ کے بیٹے لگتے تھے کیا لگتے تھے ان کا اسلام بڑا بڑے دلچسپ قصہ ہے کس طریقے کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے انہی دونوں حضرات کے ہاتھ پر جو میں نے بتایا ہے مصب ابن عمیر اور عسید ابن زرارہ اور ان کے اسلام لانے سے عوث قبیلہ تقریباً سارا کا سارا اس کی بڑی شاخیں ساری کی ساری مسلمان ہو گئیں وہ پھر میں کسی اور وقت پہلے بیان کر چکا ہوں اس کو اس تفصیل کو پھر انشاءاللہ کسی اور وقت میں بیان کروں گا تو اس سے یہ ہے کہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی بات کر رہے تھے انہوں نے یہ بات کی ان بہتر لوگوں نے کہ ہم کیوں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس تشریف لائے اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عباس اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کر ان سے یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ جانتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ خون کے پیاسے تم ان کو لے کر جانا چاہتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری دشمنیاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یہ تم لوگ کی طرف ہو جائیں گی تمہیں جنگیں بھی لڑنی پڑیں گی یہ ہو سکتا ہے تمہارے اوپر حملے بھی ہو مکم گرمہ والے حملے کریں یہ سارے مسائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں گے تم لوگ کے اوپر اگر تم ان مسائل سے گھبرانے والے لوگ ہو کہ کل تم کہو کہ ہمارے اوپر خامخواہ جنگیں آگئیں ہمارے پر مسئلے آگئیں اور تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ کر سکو تو اس سے بہتر ہے کہ تم ابھی سے عذر کر لو ابھی سے تم معذرت کر لو اور اس پر ہم تم سے ناراض نہیں ہوں گے بعد میں تمہارے لئے مسائل نہ پیش اس پر انسار نے بڑی ہی زوردار قسم کی اور بڑی بہادری اور دلیری والی تقریریں انہوں نے کی اور ہر طرح کا یقین دلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت عباس ابن عبادہ ایک صحابی ہیں انساری اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خاص طور پر انسار کو مخاطب کر کے کہا کہ حضرت عباس کے بعد کہ تم لوگ اچھی طرح سوچ لو کہ تم کس چیز کے اوپر بیعت کر رہے ہیں اور ان کے الفاظ اگر میں سنا دوں آپ کو اس کا ترجمہ تو کہا کہ اے گروہ خزرج یعنی انسار کو خزرج بھی کہتے تھے تم کو معلوم ہے کہ تم کس چیز کے اوپر بیعت کر رہے ہیں تم یہ سمجھ لو کہ تم عرب اور عجم سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں عربوں سے بھی جنگیں آئیں گی عجمیوں سے بھی جنگیں آئیں گی اس کے نتیجے کے اندر اور آئندہ چل کر اگر تم مسیبتوں اور مشکلات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینے کا تمہارا خیال ہو تو پھر ابھی سے چھوڑ دو ابھی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور اس وقت اگر تم نے چھوڑا جب ان کے اوپر مسائل آئے ابھی تم ان کو ساتھ لے جاؤ اور جب ان پر مسائل آ جائے یا جنگیں آ جائے لڑائیاں آ جائے اس وقت اگر تم نے ان کو چھوڑا تو خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی زلت تمہارا مقدر بنے گی اللہ دنیا میں بھی زلیل کرے گا تمہیں اور اللہ تعالی آخرت کے اندر بھی تم لوگوں کو زلیل کرے گا اور اگر تم اپنے اہد پر اور اپنی وفا کے اوپر قائم رہ سکتے ہو نبی کے ساتھ پھر ان کو لے کر جاؤ تو اللہ تعالی دنیا کے اندر بھی تمہارے لئے خیر مقدر فرمائیں گے تو کہا کہ اس پر انسار نے کہا کہ ہم اسی بات پر بیعت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر کہ آپ کے لئے ہم جانے خرچ کرنے میں اور آپ کے لئے مال خرچ کرنے کے اندر ہم کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور خدا کی قسم ہم اس بیعت کو کبھی نہیں توڑ سکتے کسی قیمت کے اوپر بھی ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے اس پر ان حضرات نے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں آپ کا ایک نظم اتنا زبردست اور فوراں آپ کے ذہن میں اس کی ایک ترتیب ہوتی تھی آپ نے بارہ لوگوں کو ان میں سے بارہ نقیب کہتے ہیں بارہ لوگوں کو ذمہ دار مقرر کیا بارہ لوگوں کو ان لوگوں میں اس سے منتخب کر کے کہا کہ یہ باقیوں کا گویا خیال رکھیں گی جیسے آج کل ہم کہنا کلاس کے جیسے مونیٹر ہوتے ہیں یا سی آر جیسے کلاس کا کہتے ہیں یہ مقرر کیے گئے تاکہ یہ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں ان کو جوڑ کر رکھیں ان کو اسلامی تعلیم کی فکر کریں یہ فوراں ہی آپ نے اس موقع پر کیے ان بارہ لوگوں میں سے کچھ نام تو آپ نے سنے ہوئے ہوں گے جیسے خود یہ اسعد بن زرارہ اور عبداللہ بن رواحہ مشہور صحابی ان کے واقعات آگے چل کر آئیں گے سعد بن ربی ان کی شہادت کا بڑا زبردست قصہ ہے بدر کے اندر جو ان کے شہید ہونے کا واقعہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اور برہ ابن معرور اور اسید ابن حزیر جن کا بھی میں نے ذکر کیا کہ یہ سعد بن معاز کے کزن تھے ان سب لوگوں ان بارہ لوگوں کو باقیوں کے نام آپ لوگوں نے زیادہ نہیں سنے ہوں گے تو ان لوگوں نے وہ کیا ان کو آپ نے نقیب مقرر کیا واپس جاتے ہوئے اچھا یہ عبداللہ بن رواحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی دلچسپ بات پوچھی دو تین صحابہ نے اس موقع میں بڑا دلچسپ مقالمہ ہوا تو عبداللہ بن رواحہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا رسول اللہ آپ ہم سے بیعت لے رہے ہیں بیعت کا مطلب ہوتا ہے کچھ شرائط پر معاہدہ کرنا تو کہا کہ آپ ہم سے جس شرط کے اوپر مرضی بیعت لے لیجیے جس چیز کا آپ ہم سے مرضی اہد لے لیجیے ہم اس کی پاسداری کریں گے اتنا بتا دیجئے کہ اس کا معافضہ کیا ہوگا اس کے معافضے میں کیا ملے گا جو ہم آپ کے ساتھ ہر اہد کو نبھائیں گے تو اس کی معافضے میں ہمیں کیا ملے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ملے گی جنت کا معافضہ ہے اس کے اوپر تو کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ربیحل بی خدا کی قسم انتہائی نفع والا سودہ ہے عبداللہ بن رواحہ نے کہا لا نقیلو ولا نستقیلو اس سودے کو نہ ہم کبھی خود فسخ کریں گے اور نہ یہ چاہیں گے کہ کوئی اور اس کو فسخ کریں یعنی ہم اس کے اوپر پورے طور کے اوپر قائم رہیں گے اس پر اللہ جللہ شانہو نے یہ آیتیں نازل فرمائیں جو میں نے آج اپنی بات کے شروع کے اندر پڑی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا اس معافضے کے اندر کے اس کے عوض میں ان کو جنت ملے گی جنت پر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا لیکن یہ جنت کس چیز پر ملے گی یہ جنت پر آ کر لوگ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں اور بڑے زور سے پڑھتے ہیں جنت تو ہے اس کے بعد کیا ہے آیت کیا ہے قتال کریں گے اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر جنگ کریں گے اللہ تعالیٰ کے رستے میں یہ تسبیحیں پھیرنے پر نہیں ہیں اور یہ صرف سجدے کرنے پر نہیں ہیں اور یہ صرف جو ہے وہ گوشہ نشینیوں کے اوپر اور راہبوں والی خانقاہوں کے اندر رہنے پر نہیں اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے اوپر ہے یہ بیعت یقاتلون فی سبیل اللہ اللہ کے رستے کے اندر یہ قتال کریں گے اور پھر کیا ہوگا خود بھی قتل ہوں گے اور دوسروں کو بھی قتل کریں گے اس کے اندر اللہ کے دشمنوں کو بھی جہنم رسید کریں گے ہاں پھر کہا کہ وعدن علیہ حقا ان کے ساتھ اللہ تعالی کے پکے وعدے ہیں اور صرف قرآن کے نہیں ہیں فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ جو میرے دین کے سپاہی صرف روش ہوتے ہیں ان کے ساتھ میرے وعدے ہیں آج سے نہیں ہیں تورات میں بھی ہیں انجیل میں بھی ہیں قرآن میں بھی ہیں ہر دور کے اندر میرے وعدے ان لوگوں کے ساتھ ہیں وہ اور کہا کہ وَمَنْ أَوْفَا بِعَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور جس شخص نے اور اللہ تعالی سے دیم ان سے میرے میرا اللہ کہتے ہیں ان سے میرا معاہدہ ہے ان کے ساتھ گویا کہ میرے وعدے ہیں وَمَنْ أَوْفَا بِعَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور تم لوگ یہ بتاؤ کہ اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے اللہ سے زیادہ اپنی بات پورا کرنے والا کون ہے اور پھر کہا کہ فَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعَتُمْ بِهِ پس اے مسلمانوں تم کو بشارت ہو تم کو خوشخبری ہو کہ تم لوگوں نے یہ بیعت تم کو مبارک ہو یہ سودا تم کو مبارک ہو بیع عربی کے اندر آپ کو پتا ہے سودے کو کہتے ہیں کہا یہ سودا تم کو مبارک ہو کہ تم نے اپنی جان دے دی یعنی جان کا معاہدہ کر دیا ضرور نہیں کہ اللہ لے لے ان میں سے سارے شہید تو نہیں ہوئے بہت سارے لوگ اپنی طبی موت فوت ہوئے مگر تم نے یہ معاہدہ کر دیا کہ میری جان قربان تم نے یہ کہا دیا کہ میرا سر اللہ کے رستے کے لئے قربان اور تم نے کہا دیا کہ میرا مال اللہ کے رستے کے اندر قربان تو کہا کہ ان کو بشارت ہو کس چیز پر بشارت ہو بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعَتُمْ بِهِ اس بیعت کے اوپر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کی وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے فوز کہتے ہیں کامیابی کو اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عظیم کے لفظ لگا رہے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ وہ چیز ہے جس چیز نے انسار کو انسار بنایا ان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ اپنے جان و مال دینے کے عوض میں اللہ نے سب سے پہلی نعمت کیا دی دنیا کے اندر پہلی نعمت کیا دی کہ ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتا فرمائے اسی موقع پر دیکھیں اچھا ان کی عجیب ان کے یقین کو دیکھیں یہ حضور کو کس حال میں لے کر جا رہے ہیں کہ دنیا حضور کے خون کی پیاسی ہے مکہ مکرمہ کی سرزمین حضور کے اوپر تنگ ہو گئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ظلم و شدائد کی وجہ سے ہجرت کی سوچ رکھ رہے ہیں اور یہ بھی لے جانا چاہ رہے ہیں مگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کا اتنا یقین تھا ان لوگوں کو اس بندے کو یعنی اس نبی کو جو اس وقت تنہا ہے بظاہر اور اپنی قوم اور اپنے قبیلے سے تنگ ہے اس کو کہہ رہے ہیں صحابی کہتے ہیں حضور سے کہا رسول اللہ ایک بات کا جواب تو دیجئے کہا کہ یا رسول اللہ ہم عرصہ تشریف لے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرما دے یعنی یہ خدم آپ کی دنیا کے اندر جہاں پر اللہ آپ کو غالب فرما دے گا پھر کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ تو تشریف نہیں لے آئیں گے تو حضور نے فرمایا کہ حضور مسکرائے اس بات کے لیکن ان کے اس یقین پر انسان حیران ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ اپنے رسول کو غالب کرے گا چاہے بے شک اس کے رستے کی مشکلات تو کہا کہ حضور نے فرمایا کہ میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہے اور حضور نے یہ اہد پورا کیا یا نہیں کیا دیکھیں فتح مکہ ہو گیا تھا حضور پر مکہ میں رہے یا واپس مدینہ تشریف لے گئے اور آج کہاں پر آرام فرمائے مدینہ شرکہ مرنا جینا تمہارے ساتھ آج یعنی انہوں نے حضور کو وفاداری کا ہاتھ دیا اور حضور نے ان کی اس وفاداری کی ایسی لاج رکھی کہ اہل مدینہ کے نصیب یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرمائے ان کی زمینوں پر آرام فرمائے انہی صحابہ کی دیئے ہوئے یہ گھر تھے کہتے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے اندر ایک بازار لگے گا اور اس بازار میں صرف وہ لوگ خریداری کریں گے جنہوں نے اپنے مال اور جان اللہ کے ہاتھ فروخت کیا اور ان کو یہ اختیار ہوگا اس بازار میں کہ وہ جائیں اور جو چیز مرضی ہے وہ وہاں سے اٹھا لیں اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ اس کا عوض وہ ہے جو تم دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ سعودہ کر چکے اس پر تمہیں جن لوگوں نے یہ معاہدہ کی اس سے ہی ہر مسلمان کی یہ شان ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کے اندر یہ معاہدہ کرے کہ کہے کہ یا اللہ میری جان اور میرا مال تیرے اوپر قربان ہے یعنی میری جب جان کی ضرورت ہے تو میری جان تیری ہے اور یا اللہ جب میرے مال کی ضرورت ہے تو میرا مال تیر ہے تو خیر یہ بیعت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے یہ ذات تشریف لے گئے ادھر جب یہ لوگ گئے ہیں تو ادھر قریش کو اندازہ ہو گیا کہ مدینہ کے یسرف کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت ہوئی تو وہ لوگ گئے لمبی تفصیل ہے میں اس کو مختصر کر رہا انہوں نے جا کے خیموں میں پوری معلومات کی کس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاہدہ کیا اور ان کو یہ ڈر بھی ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یسرف تشریف لے گئے اور یہ یسرف والے آپ کے ساتھ ہو گئے تو سب سے بڑا جو ہمیں نقصان ہوگا کہ ہمارا معاشی ناطقہ بند ہو جائے گا کیونکہ یہ ہمارے شام کا رستہ ہے اور شام کا رستہ بند کر دیا تو ہماری تجارت بند ہو جائے گی مکہ کے اندر تجارت کے علاوہ کوئی ذریعہ امدن نہیں تھا کھیتی باڑی تو ویسے نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے جا کر مختلف خیموں میں معلومات کی لے کہ چونکہ سارے یسربیوں نے تو بیعت کی نہیں تھی بہتر لوگوں نے کی تھی یا پچھتر لوگوں نے کی تھی تو جن لوگوں سے جب یہ جا کر خیموں میں معلومات کر رہے تھے کہ کیا ہوا ہے رات کو تو جنوں نے بیعت کی تھی وہ خاموش رہتے تھے وہ کچھ نہیں کہتے تھے اور جنوں نے نہیں کی تھی ان کو پتا بھی نہیں تھا وہ تو ساتھ تھے بھی نہیں وہ زور و شور سے انکار کرتے تھے کہتے ہیں نہیں ہوا کچھ بھی اور صحیح کہتے تھے ان کو پتا بھی نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہماری ان کے ساتھ ایسی رات کو بات چیتنی ہوئی اور جنوں نے کی تھی وہ خاموش رہتے تھے لیکن بہرحال یہ ان کو قریش کے سنگن مل گئی کہ اس بات کا امکان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یسرب کے ساتھ تعلقات قائم ہو گئے ہوں اور احسان ہوں کہ آپ چلے جائیں تو انہوں نے ایک فیصلہ کن وار کرنے کا سوچا اور وہی فیصلہ کن وار جو تھا ان کا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی ظاہری بنیاد بنا ویسے تو ہجرت تیہ تھا ہجرت تیہ تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے جبرائیل سے پوچھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے مصدرہ کے حاکم کی روایت ہے کہ وہ پوچھا کہ جبرائیل مجھے ہجرت کی اجازت ملے گی اللہ کی طرف سے کہاں کہ ہم ملے گی جبرائیل نے کہاں اور پھر پوچھا کہ حضور نے کہ میرے ساتھ کون ہوگا کہاں ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہوں گے صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے یہ انتخاب اللہ جلی شانوں کی جانب سے تھا اس لئے سارے صحابہ کو حضور نے ہجرت کی اجازت دی عمر فاروق چلے گئے عثمان غنی چلے گئے علیہ مرتضی کو پیچھے چھوڑا اور اس طرح باقی لوگ گئے ابو بکر صدیق جب جانے کی بات کرتے تھے حضور کہتے تھے کہ انتظار کر ابو بکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے دو بات کہ اللہ جلی شان مطلب یہ تھا کہ تمہیں میرے ساتھ جانا ہے اور تم اسے پہلے نہ جاؤ مجھ سے تو اسی لئے سید نو بکر صدیق کے ساتھ پھر جو حضور کی ہجرت کا آغاز یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہجرت سے یعنی اگلے جمعے سے جو ہمارا سلسلہ چلے گا ہجرت کے اوپر بات چلے گی انشاءاللہ یہاں سے صیرت کا ایک سب سے اہم ترین مرنہ شروع ہو جاتا ہے یعنی ہجرت اور اس کے بعد مدنی زندگی کا آغاز ہو جائے گا اس میں آپ کو اتنی تیزی کے ساتھ ایسے محسوس ہوگا یہاں سے اصل میں اس لئے ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں ویسے تو ساری سیدت اہم ہے ایک تو اس کے بعد والا حصہ یہ جب ہجرت کے قصہ شروع ہوگا اس پر حدیث میں اور قرآن میں تفصیلات بہت زیادہ ہیں اس کے بعد جو روایات ہیں وہ بڑی تفصیلی ہیں ہجرت کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ حدیثی کتابوں میں موجود ہیں اور اس کے بعد تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ہر سال غزو ہے بدر ہو رہا ہے پھر احد ہو رہا ہے خندق ہو رہا ہے اس پر قرآن شریف اتنا زیادہ اترا ہوا ہے اس کے اوپر احادیث اتنی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں پھر آپ کی باتوں کو دیکھنے سننے والا مجمع جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے صحابہ جتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اتنا وہ احادیث کی جو ڈاکومنٹیشن ہے احادیث کی جو ریکارڈ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ تفصیلات ہمارے پاس زیادہ مقدار کے اندر آ رہی ہیں جزیات کے ساتھ اس لیے یہ جو پچھلا دور تھا یہ تو تیزی کے ساتھ گزرتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہوتی اس سے آگے تھوڑا سا سیرت کا جو سفر ہے وہ آہستہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں تفصیلات اس کی بہت زیادہ ہیں اور آگے جتنا وقت گزرتا ہے چونکہ اسلام بتدریج اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے احکام میں جو رد و بدل ہونا ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے جو چیزیں منسوخ ہو نہیں ہیں منسوخ ہو جائیں گی فائنل ڈیسیزنز جو ہیں وہ آ جائیں گے اس وجہ سے اس کی اہمیت مزید زیادہ بڑھ جاتی ہے حتیٰ کہ یہی سفر چلتے چلتے وہ آیت بھی اترتی ہے کہ اب دین کامل ہو گیا تمہارا ابھی تک دین اتر رہا تھا تدریج تھی رد و بدل بھی ہو رہا تھا ایک چیز کی اجازت تھی بعد میں ختم ہو گئی اجازت نہیں تھی اجازت ہو گئی اس قسم کے رد و بدل چل رہے تھے لیکن بالاخر وہ دن آ جاتا ہے کہ کہ اللہ جلل شاہروں نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا نعمت تمام ہو گئی اور اللہ جلل شاہروں نے اب تمہارے لئے اسلام کو قیامت تک کے لئے پسند کر لیا کہ اب یہ دین اسی طرح اللہ تعالی کی رضا اور اللہ جلل شاہروں کی طرف سے بخشش اور اللہ تعالی کی عطا اور اللہ پاک کو رازی کرنے کی جو صورتیں ہوں گی وہ صرف اور صرف اسی دین کے ساتھ وابستہ ہوں گی انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہجرت سے اللہ نے چاہا تو آغاز کریں گے اسبابِ ہجرت اور طریقِ ہجرت وغیرہ